دوستو آج سے تقریباً دو سو سال پہلے برطانیہ میں ایک عجیب سا کریچر بہت مشہور ہو گیا تھا لوگ اسے سپرنگ ہیل جیک کہتے تھے ایک لمبے سے کت کا عجیب سا دکھنے والا کریچر جو لوگوں پر رات میں حملہ کر دیا کرتا تھا اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی عجیب کہانی اسکلین کروں گا دوستو آج سے دو سو سال پہلے برطانیہ میں لوگ جنات اور ان جیسی دوسری قوتوں سے بہت ڈرتے تھے اسی لیے لوگوں کے دلوں میں ایک ڈر بیٹھا ہوا تھا جیسا کہ اٹھارہ سو تین میں لندن میں مشہور ہو گیا کہ ایک جن سفید لباس میں لوگوں کو نظر آتا ہے لندن میں لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے اور پھر اسی وجہ سے ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا اٹھارہ سو چار میں ایک رات کو ایک آدمی تھامس ملوڈ گھر واپس جا رہا تھا جب اس کو ایک آدمی فرانسس سمیت نے گولی مار کر قتل کر دیا لیکن کیوں دراصل تھامس نے وائٹ شرٹ پینٹ اور وائٹ جوتے پہنے ہوئے تھے اور رات کے اندھیرے میں فرانسس کو لگا کہ یہ وہی جن ہے جو لوگوں کو نظر آتا ہے یعنی آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ اس دور میں لوگ ان باتوں سے کتنا ڈرے ہوئے تھے بہرحال پھر سال آیا اٹھارہ سو سینٹس کا جب لنن میں ایک اور قصہ مشہور ہو گیا سپرنگ ہیل چیک کا دوستو لوگوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں ایک عجیب سی مخلوق رات کو نظر آتی ہے اس کا قد بہت لمبا تھا اس کی ناک بہت شارک تھی اور اس کی آنکھیں بلکل لال ہوتی تھی لوگ کہتے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے سامنے کوئی شیطان کھڑا ہوا ہو اس آدمی نے ایک لمبا سا کوٹ پہنا ہوا ہوتا تھا لوگوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ یہ آدمی اڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ پر چھلانگیں لگا کر جا رہا ہوتا ہے اس کے مطالق یہ بھی مشہور ہو گیا کہ یہ جو بھی چیز تھی اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا دوستو اب ان باتوں میں کتنی سچائی تھی اور کتنا جھوٹ یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے لیکن یہ کہانیاں لڈنن سے شروع ہی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے برطانیہ میں پھیل گئیں یہاں تک کہ لوگ رات کو اپنے گھروں سے نکلتے ہوئے ڈڑا کرتے تھے اور پھر یہ معاملہ مزید سیریس ہو گیا جب برطانیہ میں خاص طور پر لڈنن میں لوگوں پر حملے ہونا شروع ہو گئے لوگوں نے دعویٰ کیا کہ یہ کریچر اپنے پنجوں سے لوگوں پر حملہ کر دیتا ہے دوستو پہلا حملہ اکٹوبر 1837 میں ہوا جب لڈنن میں ایک عورت میری سٹیونس پر رات میں اس کے گھر کے سامنے کسی نے حملہ کر دیا یہ عورت تھوڑی سی زخمی بھی ہوئی تھی اس نے دعویٰ کیا کہ حملہ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ سپرنگ ہیل چیک تھا وہی چیز جس کی کہانیاں ان دنوں برطانیہ میں مشہور ہوئی ہوئی تھی اب دوستو اس دور میں رات کو اتنی لائٹس وغیرہ تو ہوا نہیں کر دی تھی تو پورا ممکن ہے کہ اس عورت نے کسی کو دیکھا ہی نہ ہو اور بس در کے مارے یہ بیان دے دیا ہو لیکن یہ کہانیاں یہاں ختم نہیں ہوئی انیس وروری 1838 کو ایک عورت جین ایل سوپ کے گھر پر اس عورت کو کسی نے دستک دی اور کہا کہ میں ایک پولس آفیسر ہوں اس عورت نے دروازہ کھولا تو باہر اس کو وہی چیز کھڑی نظر آئی یعنی سپرنگ ہیل چیک اس نے اس عورت سے ممبتی مانگی اور پھر اس عورت پر اپنے پنجوں سے حملہ کر دیا یہ عورت بھی زخمی ہو گئی تھی اس نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اس کریچر کی آنکھیں آنکھ کی طرح چل رہی تھی اور اس کے مو سے دھوان سا نکل رہا تھا اسی طرح ایک اور عورت لوسی سکیلز پر 28 فروری کو لرنن میں ہی حملہ ہوا یہ بھی رات کے وقت اپنی بہن کے ساتھ اپنے گھر واپس جا رہی تھی دوستو لرنن میں اور پھر پورے برطانیہ میں یہ واقعات اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ پولیس کو اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرنا پڑا اب برطانیہ میں پولیس نے رات کو سخت پہرہ بھی دینا شروع کر دیا لیکن رات کی اندھیرے میں اور بہت ہی کم لائٹس میں یہ کام بہت مشکل تھا دوستو سپرنگ ہیل جیک اتنا زیادہ مشہور ہو گیا تھا کہ برطانیہ کی اخباروں میں اس کی خبریں اور اس کی کہانیاں چھپا کر دی تھی یہاں تک کہ لرنن کے میئر کو سامنے آنا پڑا اور اس نے لوگوں کو بتایا کہ یہ اٹیکس دراصل انسان ہی کر رہے ہیں جن کا ایک گینگ ہے یہ بس لوگوں کو ڈرا رہے ہیں لیکن دوستو لوگوں نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا سپرنگ ہیل جیک کے قصے کہانیاں برطانیہ کے ہر گھر میں ڈسکس ہوتے تھے اس کو ٹیرر آف ویرنن کہا جاتا تھا اخبارات تو صرف اپنی سیلز بڑھانے کے لیے اس کے مطالع خود سے ہی جھوٹی کہانیاں بھی چھاپ دیا کرتے تھے بہرحال کہتے ہیں کہ 1877 میں اس چیز کو ایک ملٹری بیس میں بھی دیکھا گیا تھا اور پھر 1904 میں لیورپول میں اس چیز کو آخری دفعہ دیکھے جانے کا دعویٰ کیا گیا اور اس کے بعد سپرنگ ہیل جیک کی کہانیاں ختم ہو گئیں اب اس کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن یہ کریکٹر آج بھی برطانیہ میں کافی مشہور ہے دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کرنا چاہیں تو اس کا لنک نیچے موجود ہے موسیقی